تہشت گردی کی لہر پاکستان کو کمزور کرنے میں ہمیشہ سے موجود رہتی ہے اس واقعے میں بھی 6 سے 9 اکتوبر کے دوران جو پلاننگ ہوئی منصوبہ بندی ہوئی کہاں پہ وہ ٹارگٹ کلرز آ کے ٹھہرے کس طرح سینٹر ہوئے کس کے ساتھ رابطے میں تھے یہ سب کچھ پتہ لگا لیا گیا ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ایک شخص نے فائرنگ کر کے تین افراد کو جو ہے وہ قتل کر دیا ملک جو کہ پدماش ملک اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کی خوفیہ ایجنسی نے یہ حملہ پلان کیا تھا وہ نام لیے بغیر کہ وہ باز آ جائیں پاکستان کے امن کو سبوتاز کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر جواب ملے گا تو شاید جو ہے وہ آپ کے لیے برداشت نہ ہو سکے پاکستان جہاں ایکانومی جیسے بڑے مسئلے سے دو چار ہے وہاں ہی دہشت گردی کا مسئلہ دہشت گردی کی لہر پاکستان کو کمزور کرنے میں ہمیشہ سے موجود رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ سر اٹھاتی بھی نظر آتی ہے حالیہ دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے پاکستان کے مختب جو ہے وصوبوں میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی ریسنٹلی گیارہ اکتوبر کو ٹسکا کی ایک مسجد میں سبح صویرے پجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ایک شخص نے فائرنگ کر کے تین افراد کو جو ہے وہ قتل کر دیا اس فائرنگ کے باقی کے بعد ایک بڑی ریسٹلیسنس پھیل گئی تھی کہ آخر یہ ٹارگیٹڈ حملہ کیوں کیا گیا کہاں سے کیا گیا لیکن پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر پنجاب پولیس نے پھرتے دکھاتے ہوئے جو ذمہ داران ہیں ان کا تعیون کر لیا ہے اور کچھ لوگوں کو غرفتار بھی کر لیا ہے اور یہ کاروائی کہاں سے ہوئی کس طرح سے پلان ہوئی کہاں سے یہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ حملہ جس کی منصوبہ بندی ہوئی سب کچھ پتا لگا لیا ہے آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ دشمن ملک کی جو قفیہ ایجنسی ہے وہ پاکستان میں دہشتگرد کاروائیوں میں منظم طریقے سے ملوث ثابت ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی ثبوت اکتھے کر لیا گئے ہیں آئی جی پنجاب نے نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے بتایا کہ دشمن ملک کی ایک جو ہے وہ ایسا ملک جو کہ پدماش ملک اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کی قفیہ ایجنسی نے یہ حملہ پلان کیا تھا اور یہ حملہ ایک کل ادم تنظیم کے جو رہنما ہیں ان کے اور اس کے ساتھ گارڈ اور ایک عام نمازی کے اگینس کیا گیا فائر کھولے گئے اور نماز کے بعد ان شہریوں کو قتل کر دیا گیا بہت ہی قابل مزمت یہ حملہ تھا اور اس پر فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے جس میں پنجاب پولس کا بڑا اہم کردار رہا ملٹری جو ہے وہ اسسٹنس ملی ایم آئی کا رول رہا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی ایس آئی کی قفیہ جو ہے وہ معلومات کام آئیں اور دیگر جو ہے وہ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بڑے پوزیٹیو طریقے سے اس حملے کے جو ذمہ دار ہیں ان کا تائین جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر کیا ہے یہ خوش آئند چیز یہ ہے کہ تمام اگر ہماری ایجنسیز ادارے جو لاو کو لاو انفورسمنٹ کے حوالے سے کام کرتے ہیں وہ مل کے کام کریں تو بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں میسج یہ دیا آئی جی پنجاب کے جانب سے کہ وہ دشمن قوتیں جو کہ پاکستان میں آمن کو خراب کرنے کے لیے کوششوں میں ہیں وہ اب کسی بھول میں نہ رہے کیونکہ پنجاب پاکستان کی جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو ادارے ہیں وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں نظر رکھے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز پہ اس واقعے میں بھی 6 سے 9 اکتوبر کے دوران جو پلاننگ ہوئی منصوبہ بندی ہوئی کہاں پہ وہ ٹارگٹ کلرز آ کے ٹھہرے کس طرح سے انٹر ہوئے کس کے ساتھ رابطے میں تھے یہ سب کچھ پتہ لگا لیا گیا ہے اور 11 اکتوبر کو ہونے والا یہ حملہ جو ہے وہ اس کے ذمہ داران کا تائین کر لیا گیا ہے ابھی ڈیٹیلز اس لیے بھی جو ہے وہ سامنے نہیں لائے گئی کیونکہ ان جو مجرم اب بلکہ کیونکہ انہوں نے گرفتاری دے دی ہے اور آئی جی پنجاب کے مطابق چیزیں ثابت ہو گئی ہیں ثبوت بھی موجود ہیں ان کو منظر عام پہ اس وقت لائے جائے گا جب ان کا پورا جو گینگ ہے اس تک رسائی مل جائے گی بہت سے انفومیشن مل گئی ہے بہت سے ثبوت مل گئے ہیں اور میسج دیا گیا ہے پنجاب پولیس کے سربراہ کی جانب سے تشمن قوتوں کو نام لیے بغیر کہ وہ باز آ جائیں پاکستان کے امن کو ثبوتاز کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جوابی جو جواب ہوگا اس کو وہ شاید سہنا سکیں گے اس سے پہلے انہی جو جن افراد کا وہاں پہ قتل ہوا ان کے حوالے سے ہمسایہ ملک کے ایک نیوز ایجنسی نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ یہ جو اس میں کل ادم تنظیم کے رہنوا تھے اور جو لوگ موجود تھے وہ ہمسایہ ملک میں پتھان کورٹ واقعے میں ملاوث تھے اسی طرح کا ایک ٹارگٹ حملہ اس سے کچھ عرصہ پہلے کشمیر کی ایک ریاست میں بھی جو ہے وہ کیا گیا اور اس کے بھی جو پیچھے لوگ تھے ان کو پتہ لگا لیا گیا تھا کہ کون سے اناثر ملاوث ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ پوری طرح سے متحرک ہیں اور دشمن کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے حملوں سے باز آ جائیں کیونکہ اگر جواب ملے گا تو شاید جو ہے وہ آپ کے لیے برداشت نہ ہو سکے اور پھر آپ کہیں گے کہ بارڈر پار سے دہشتگردی ہو رہی ہے حالانکہ دہشتگردی جو ہے وہ آپ کی ایجنسز کر رہی ہیں آپ کے ادارے کر رہے ہیں دنیا امن کی طرف جا رہی ہے اور آپ اپنے جو مضموم مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی ہمسائے ملک میں جو ہے وہ امن کو خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں یہ انتہائی قابل شرم بات ہے اور پھر آپ دنیا کے سامنے اقوام متحدہ میں جمہوریت کا جو ہے وہ راگ علاپتے نظر آتے ہیں تو وارن کیا جا رہا ہے ہماری اداروں کے جانب سے بھی ہماری قوم کے جانب سے بھی کہ باز آ جائیں ملک میں اپنے ہمسائے ملک میں امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں